اللہ الرحمن الرحیم محمد نعیم ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں کئی ازانے ہو رہی ہوں تو کس ازان کا جواب دیں اگر کسی محلے میں کئی ازانے ہوتی ہیں اور ایک آدمی ازان کا جواب دے تو اس کے بعد جو ازان ہوگی اس کا بھی جواب دینا ہوگا یا نہیں نیز اگر ایک ساتھ کئی ازانے ہو رہی ہوں تو کون سی ازان کا جواب دیں بھئی آپ کے محلے کی جو مزید ہے نا بس اس ازان کا جواب دیں یہ ٹھیک ہے باقی ساری ازانوں کا جواب دینا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنی جو محلے کی مزد ہے اس کی جب ازان آئے تو اس کا جواب دیں اگر کوشش کے باوجود تجوید سے قرآن نہ پڑھ سکیں عمران احمد یوپی سے اگر کوئی تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہو مگر صحیح تجوید نہ ہو پاتی ہو تو اس کا کیا حل ہے نہیں اس تجوید کس سے سیکھنا بہتر ہے بھائی تجوید تو قاریوں سے سیکھنا بہتر ہے جو پہلے سے قاری لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں باقی جب عمر زیادہ ہو جاتی انسان کی پھر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ خواہد نہیں ہوتا تو بس جتنی پھر اللہ توفیق دے اس حساب سے سیکھ لیں اور باقی اللہ معاف کرنے والا ہے جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا تو پھر جس طرح ممکن ہو اس طرح قرآن پڑھ لیا ہے سیکھنے کی کوشش کے بعد کون سا بیک گراؤنڈ میوزک حلال ہے محمد زوبیان تیکسلا سے پوچھتے ہیں مجھے ویڈیو گرافی کا بہت شوق ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں عام طور سے لوگ میوزک یا کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ لگاتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کیسا میوزک اور ساؤنڈ ایفیکٹ لگانا حلال ہے اور کیسا حرام ہے اگر کوئی ہلکا سا ساؤنڈ ایفیکٹ ہو جس میں ہلکا سا میوزک ہو تو وہ جائز ہوگا یا نہیں ایک میوزک تو وہ ہوتا ہے جو گانے بجانے میں ڈھوم دھڑکے میں ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے ایک میوزک آج کل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہلکا ہلکا سا نا جیسے کوئی رونے والا ہے تو رونے والا ہے کوئی رونے والا بیان چل رہا ہے تو رونے والا لگا دیا پیچھے تو اس ٹائپ کا میوزک جو ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے تو جو ہے اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ ساؤنڈ ایفیکٹ کون سا والا تو بھئی اب ساؤنڈ ایفیکٹ کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہوتی بس ایسا میوزک جو گانے بجانے کا جیسا ہوتا ہے جس میں رول ڈھومکہ ہوتے تو بالکل ہی ناجائز ہے تو ایسا کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے اور جو بیل ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی جیسے بیل بھی تو ایک میوزک ہی ہے نا موبائل کی بیل بج رہی ہے تو یہ اس میوزک میں داخل نہیں ہے جو ناجائز میوزک ہے تو اسی طرح بیک گراؤنڈ میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو ایک عام میوزک کا ہوتا ہے جو گانے بجانے والا میوزک ہے داڑی کا خلال کرنے اور دھونے کا حکم انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا کون سی داڑی میں خلال ضروری ہوتا ہے اور کون سی داڑی کو پورا دھونا ضروری ہوتا ہے ایک داڑی وہ ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی داڑی ہو جس میں آپ کے جو چہرے کی اسکن نظر آ رہی ہے صاف طور پر اور وہاں چہرے کو یعنی اندر جڑوں میں پانی پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے تو اس داڑی میں تو آپ کو پورے چہرہ اسی طرح پروپر دھونا پڑے گا جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں جن کی داڑی نہیں ہوتی لیکن جو عام طور پر لوگوں کی داڑی ہوتی ہے گھنی داڑی ہوتی ہے اس میں جڑوں میں پانی پہنچانا تکلف کرنا پڑتا ہے تو اس میں پھر پوری داڑی دھونا ضروری نہیں ہے صرف داڑی کے خلال کر لینا کافی ہے اگر مسبوک غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لے یعنی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں فقیح الزمان دہلی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسبوک یعنی جس کی یہ دو یا تین رکتیں نکل گئیں ہوں امام کے پیچھے اس کو تو کھڑے ہونا تھا اس نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو اس کا کیا حکم ہے کہہ رہے ہیں اگر میں امام کے ساتھ دوسری رکت میں شامل ہوا اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اس کے بعد یاد آیا تو بقیہ نماز پوری کی اور صدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی دیکھیں امام کے ساتھ اگر آپ نے سلام پھیر لیا غلطی سے حالانکہ آپ نے تو کھڑے ہونا تھا تو اگر السلاموں کا لفظ مکمل ادا کر چکے ہیں زبان سے السلاموں تو یہ پورا ایک رکن میں آپ چونکے منتقل ہو چکے ہیں اس لیے اب آپ کو صدہ سہو کرنا پڑے گا صدہ سہو اگر نہیں کیا تو نماز واجب علی آدھا ہوگی لیکن آپ نے السلاموں کا لفظ پورا زبان سے نہیں نکالا جیسے السلام تک پہنچے یا اس تک پہنچے یا السلاموں کا لفظ نکالا ہی نہیں ویسے ہی گردن گھومالی امام کے ساتھ تو اس سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا آپ اپنی نماز مکمل کر لیں کیا وطر کی قضا واجب ہے یہ سید عفان رامپور سے پوچھتے ہیں جب ہم عشاء کی چار رکت پڑھتے ہیں تو تین رکت وطر واجب ہو جاتی ہے اگر ہم عشاء نہ پڑھیں اور وہ قضا ہو جائے تو کیا وطر بھی قضا پڑھنی ہوگی جی ہاں وطر کی بھی قضا ہے اس بارے میں میں دلائل سے ایک کلپ انشاءاللہ وطر کے بارے میں مکمل ریکارڈ کرواؤں گا کہ وطر شرن واجب ہے یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہیں اور اس کی قضا بھی لازم ہے مندر میں ماربلز لگانے کی کمائی کا حکم ہم لوگ ماربلز کا کام کرتے ہیں جب ہم ہندو لوگوں کے گھر پر کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں مندر بھی ہوتا ہے اور ہمیں مندر میں بھی لگانا پڑتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی شیخ امین انڈیا سے پوچھتے ہیں جی ماربل لگانا جائز ہے چاہے مندر میں ہو یا چرچ میں ہو اس کو ہم گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے کیونکہ کوئی ایسی تعمیر کرنا جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی تو وہ تو ناجائز ہے اس کی آمدن بھی ناجائز ہے جیسے مندر کوئی بنا رہا ہے ایسا ڈیزائن کہ وہ مندر کے علاوہ مندر میں ہی استعمال ہو سکتا ہے یعنی وہ مندر کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتا وہ اس ڈیزائن کا کمرہ تو تو وہ کمرہ بنانا حرام ہوگا لیکن آپ نے کمرہ بنایا وہ مندر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے چرچ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے رہائش کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں پھر اس کو بطور چرچ کے استعمال کرنا یہ بطور مندر کے استعمال کرنا یہ استعمال کرنے والے کا اپنا عمل ہے آپ کا اس سے براہراس تعلق نہیں ہے تو اس لیے آپ کی آمدن کو نجائز نہیں کہا جائے گا تو ٹائلیں تو کہیں بھی لگائی جا سکتی ہیں اس کا براہراس گناہ میں تعاون کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ چاکو بنانا جائز ہے حالانکہ وہ چاخو سے خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے لوگوں کی گردنیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں لیکن جو ہے وہ اس کو گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی جیسے کوئی چرس بنا رہا ہے ہیروین بنا رہا ہے تو وہ تو ظاہر گناہ میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر گناہوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ پھر نجائز ہوگا اس کا بیشنا اس کا خریدنا تو اسی طرح مندر میں ٹائل لگانے میں جو ہے وہ اس لئے جائز ہے کہ وہ ٹائل لگائے بغیر بھی عبادت ہو سکتی ہے ٹائل لگا کے بھی ہو سکتی ہے ٹائل کا برائے راست اس بتوں کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں بد بنانا حرام ہوگا یا ایسے ایسی چیز بنانا یا کوئی ایسی علماری جو بدھی کے لئے استعمال ہو سکتی ہو وہ بنانا بھارا جائز نہیں ہے اور اس کی پھر آمدن بھی حرام ہوگی وضو میں کانوں اور قلموں کے درمیان والی جگہ دھونے کا حکم انہوں نے بھی نام اور لوکیشن نہیں بتائی اگر وضو میں چہرہ دوتے ہوئے کانوں اور قلموں کے درمیان درمیانی جگہ دھونے سے رہ جائے کیونکہ بساوقات وہاں ہاتھ نہیں جا پاتا تو کیا اس سے وضو جائے گا نہیں بھائی کیونکہ ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک دھونا ضروری ہے تو یہ جو داڑی کا حصہ ہے اس کے پیچھے جو کان ہے یہاں تک وضو میں چہرے کو دھونا ضروری ہے محمد سحیل احمد محمد سحیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعا قنوط پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں وطر کی نماز میں دعا قنوط بھول جائیں تو کیا صدہ صحف کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دھورانی ہوگی نماز نیز کیا دعا قنوط کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے دعا قنوط پڑھنا سنت موقع ہے تو اس کا معمول بنا لینا دعا قنوط چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر دعا قنوط چھوڑ گئی اور اس کے جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے اور اگر کوئی بھی دعا پڑھ لی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی دعا قنوط پڑھ لی دعا قنوط پڑھ لی صحف ہو جائے یہ پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں نور مردوں کا نام بھی ہوتا ہے خواتین کا نام بھی ہوتا ہے والدین میں علیتگی ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے کہاں رہیں گے اگر میاں بیوی میں علیتگی ہو جائے شہر نشے کا عادی ہو تو بچے کس کے پاس رہیں گے اصول یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں علیتگی ہوتی ہے تو بچہ لڑکا سات سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے اور لڑکی نو سال کی عمر تک سات سال کے بعد بیٹا باپ کے پاس آئے گا لازمی دیا جائے گا اس کو اور بچی کو نو سال کے بعد لازمی باپ کے حوالے کیا جائے گا چاہے وہ نہ بھی لے رہا ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اب سات سال کے بعد بچے کا باپ کے پاس رہنا اس میں تربیت کے حوالے سے وہ زیادہ یعنی فائدے مند ہے اور بچی کا نو سال کے بعد تو یہ تو شریع ایک مسئلہ میں نے بیان کیا البتہ باپ اگر خدا نہ خواستہ ہاں اس مسئلہ کو پہلے مکمل اچھی طرح سمجھ لیں جب بچہ ماں کے پاس رہے گا سات سال کی عمر تک لڑکا تو باپ اس سے ملتا رہے گا ملنے پر کوئی پابندینی لگا سکتا اور بعض فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن باپ کے ساتھ رات بھی گزار سکتا ہے وہ یعنی رات گزارنے سے ماں روک نہیں سکتی اور اسی طرح بیٹی کے ساتھ اور جب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے یعنی بیٹی نو سال میں اور لڑکا سات سال میں تو پھر باپ رہیں گے تو وہ باپ کے پاس لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتا ماں جب چاہے گی بچوں سے ملے گی اور ہفتے میں ایک آدھ دن رات بھی بچے ماں کے ساتھ گزار سکتے ہیں یعنی باپ ان کو روک نہیں سکتا تو اس طرح دونوں کی ریایت کی گئی اور بچوں کی بھی ریایت کی گئی ہے لیکن اگر باپ نشے کا آدھی ہے اور اس میں یعنی ایسا نشے جس سے باپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور پھر تو بچے کی بگڑنے کا بہت اندیشہ ہے کہ ایسا نو کہ یہ نشائی ہو چرس پیتا ہے ہیروین پیتا ہے اور ایسے نشے کا آدھی ہے کہ بچے کا بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا پھر ماں اپنے پاس ہی رکھے گی اس کو والدین کی قبر پر سلام کہنے کا طریقہ کیا قبر پر جا کر انفرادی سلام کہہ سکتے ہیں مثلا والد یا والدہ کی قبر پر جا کر خاص انہیں سلام کرنا خالد فاروق صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں نہیں یہ ثابت نہیں ہے میت کے جتنے بھی حکام ہیں وہ جب تک کوئی حدیث نصوص سے ثابت نہیں ہوں گے ہم اپنے طریقے سے ان میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے کوئی رسم نہیں نکال سکتے جب آپ قبرستان جائیں تو عمومی تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے السلام علیکم یا اہل القبور لیکن الگ سے والدین کی قبر پر جا کر ان سے سلام کرنا یا باتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے بس جائیں ان کی قبر پر دعا کر کے واپس آ جائیں کیا عمرہ کے لئے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں میسیز آصف بہرین سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ کے لئے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے دیکھیں احرام باندھنا لوگ سمجھتے ہیں ان چادروں کو وہ چادریں احرام نہیں ہوتی احرام میں انسان داخل ہوتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے یہ پورا تلبیہ جب پڑے گا عمرے کی نیت سے تو اور وہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ جیسے الفاظ عدا کیے جاتے ہیں حج کی نیت سے یہ کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے کر رہا ہوں وہ جب الفاظ کمپلیٹ ہوں گے اور تلبیہ ہوگا تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا چاہے یہ ڈریس یعنی چادروں والا اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو ہاں اس احرام کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنا مرد ہے تو سلہ والی باس اتار دے بلکہ یعنی وہ اس سے پہلے سلہ والی باس پہنے تاکہ احرام کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سلہ والی باس اس پہ نہ ہو تو وہ احرام کی پابندیوں میں آتی ہے یہ چیز کہ آپ ان سلہ کپڑا پہنے احرام وہ ہے نہیں احرام کی جیسے اور پابندی ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں توڑ سکتے تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سلہ ہوا مرد ہے تو سلہ ہوا کپڑا نہیں بیان سکتا تو اب بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے تو اسی وقت آپ تلبیہ پڑھ کے گھر میں دو رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے آپ احرام کی نیت کر لیں کیونکہ جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا حدیث میں آتے ہیں اللہ کو سب سے ادھا محبوب حالت انسان کی یہی ہوتی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جتنی دیر آپ کیونکہ احرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لیے سواب اس میں زیادہ ہے لیکن آج کل لوگوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور لوگ جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی چادنے تو پہلے ہی پہن لو لیکن ابھی نیت نہ کرو کیونکہ احرام کی پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ائرپورٹ پہ آزمی خوشبو لگا لیتا ہے غلطی سے یا جو ہے وہ بال توڑنے پر پابندی ہوگی سر ڈھاپنے پر پابندی ہوگی تو ابھی اتنی ٹینشن میں کون آئے تو جب جہاز میں اعلان ہوگا کہ مقات شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم نیت کر لیں گے تو لوگ ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں تو ویسے افضل یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت آپ احرام کی نیت کر لیں لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے تو پھر وہ جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے بدنظری سے کیسے بچیں ہیں محمد سلمان پوچھتے ہیں بدنظری کیا ہے جو لوگ شاپنگ مال میں جوب کرتے ہیں ان کی نظر لازمی بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے کیا اس سے بھی گناہ ہوگا جو نظر مجبوری میں پڑھ رہی ہے کیونکہ ظاہر سارا دن تو گردن نیچے رکھے نہیں بیٹھ سکتے احتیاط تو اسی میں ہے احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ بالکل نظر کی حفاظت کریں لیکن اگر پڑھ جاتی ہے اور آپ بری نیت نہیں ہے آپ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اگر شوہر کی وفات کی خبر دیر سے ملے تو عدت کب سے شمار ہوگی شاہد اقبال صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں ایک خاتون کا خاون نو مہینے پہلے فوت ہوا لیکن گھر والوں کو نو مہینے بعد پتا چلا اب اس عورت کی عدت کب سے شروع ہوگی فوتگی کے دن سے یا جب نو مہینے بعد اطلاع ملے اس دن سے اس کی عدت فوتگی کے وقت سے شروع ہو چکی تھی جس کا اس کو پتا نہیں تھا اور جب چار مہینے دس دن مکمل ہو گئے تو اس کی خاتون کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی تو لہذا اس خاتون کی عدت پوری ہو چکی ہے اور اب نئے سرے سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا اور اگر یہ حمل سے ہیں خاتون تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت پوری نہیں ہوگی مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کا حکم عرفان احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں کون سی ضرورت کے تحت بینک سے قرضہ لینا جائز ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں تین ہیں رہائش لباس خوراک اگر آپ کے پاس رہائش ہی نہیں ہے رینٹ پہ بھی یعنی کرائے پر بھی آپ کو گھر نہیں مل رہا تو آپ بینک سے مجبوری میں قرضہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایسے لوگوں سے قرضہ مانگنا پڑے گا جو بغیر سوت کے قرضہ دے رہے ہوں اگر بغیر سوت کے قرضہ کہیں سے مل سکتا ہے تو پھر بینک سے نہیں لے سکتے اسی طرح لباس ہے پہننے کے کپڑے ہی نہیں ہے یہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور کوئی شخص فیسبیل اللہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بغیر سوت کے تو پھر کھانا لباس اور رہائش یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے لیے آپ سخت مجبوری میں بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق استلاحی سنت کسے کہتے ہیں نیز سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے دیکھیں حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور سنت کہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو اور ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکوم ہو بعض چیزیں حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا ترک کرنا ثابت ہے تو حدیث میں تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز آئی ہے مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا تو سنت کا مفہوم یہ خاص ہے حدیث عام ہے سنت کہتے ہیں وہ عمل جس میں ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے اور حدیث کا مطلب کوئی بھی بات جو نبی سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے بہنوئی سے کتنا پردہ لازم ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے اگر بہنوئی گھر میں آئیں اور ان سے چہرے کے پردے کے سوا باقی پردے کے ساتھ بات چیت کریں تو کیسے گناہ ہوگا جی ہاں جوان عورت پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ بھی کرے غیر مسلم کے نام کے ساتھ آئی ڈی یا ویزا بنانا میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر کوئی اپنا ویزا بناتے ہوئے اپنا نام کسی ہندو وغیرہ کے نام کے ساتھ ڈال دے تو وہ سچ میں کافر ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے نیز اگر کوئی فیس بک یا انسٹا گرام وغیرہ پر ہندو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے انم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کسی ہندو یا یسائی کا نام رکھنے سے تو کافر نہیں ہوگا البتہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ اپنی شناخت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا رہے ہیں لیکن اگر ویزا بنانے کے لیے آئی ڈی کے لیے یا ویسے ہی آپ نے آئی ڈی بنائی اور فیک میں مذہب میں یہ ڈال دیا کہ میں ہندو ہوں تو آپ پھر واقع غیر مسلم ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے یعنی مزاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور ویزے وغیرہ کے لیے غیر مسلم شو کرا دینا اپنے آپ کو یا فیس بک کی آئی ڈی پہ یہ شو کرا دینا کہ میں غیر مسلم ہوں غیر مسلم لکھ دینا اپنے آپ کو اس سے انسان واقعی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے البتہ صرف نام ہندو کا لگانے سے گناہ کبیرہ تو ہے یہ کیونکہ آپ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ اسلام کی نعمت چھوڑ کر آپ اپنی یعنی لوگوں کو یہ شبہ میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کیا نابالغ بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں میسیس خاتون یہ کیا ہے بھئی میسیس خاتون کیا ہوتا ہے انڈیا سے ایک خاتون انڈیا سے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا تو کہہ دیں قرآن مجید پڑھتے وقت بچے قرآن کو چھوتے ہیں اس کا کیا حکوم ہے جائز ہے بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں بچوں کے لئے وضو بھی ضروری نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لئے بچوں کو یہی کہنا چاہیے کہ باوضو ہو کے قرآن چھویں لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ بچہ اگر بے وضو بھی قرآن ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ بچہ شریعہ کام کا مکلف نہیں ہے نظرِ بد اتارنے کا طریقہ وردہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نظرِ بد اتارنے کا بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں اتارنے کے بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتا دیں حدیث میں طریقہ آیا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کے وہ پانی جمع کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے لیکن یہ تو جب ہے نا جب پتا چلے کہ نظر لگی کس کی ہے اور یہ عامل لوگ اکثر جو بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کی نظر یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہوتے ہیں تو نظر لگنے کا ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ کسی نے آکے دیکھا اور فوراں کوئی بیماری ہو گئی تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھئی اس کے لگنے سے ہوئی ہے جیسے ایک صحابی غسل کر رہے تھے دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا ان کا جسم بہت خوبصورت تھا تو فوراں وہ صحابی زمین پہ گر گئے تو فوراں پتا چل گیا کہ بھئی فلاں صحابی کی نظر لگی ہے تو ایسے تو پتا چل جاتا ہے لیکن ویسے پتا چلانا یہ بہت مشکل کام ہے کیا بغیر محرم کے حج ہو جاتا ہے فوزیہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں آج کل خواتین بغیر محرم کے پوری دنیا گھوم لیتی ہیں اگر وہ بغیر محرم کے حج کرنے چلی جائیں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا پوری دنیا جو بغیر محرم کے گھوم رہی ہیں تو بھئی ہمارے مشورے سے تو نہیں گھوم رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں تو حج بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے البتہ کسی خاتون نے محرم کے بغیر حج ادا کر لیا تو حج ادا بہارل ہو جائے گا کیونکہ حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے لیکن گناہ ہوگا ان کو کہ بغیر محرم کے کیوں کی اب سوچیں کہ عبادت بھی گناہ کے ساتھ ہو تو وہ عبادت میں کیا برکت ہوگی تو اس لیے بغیر محرم کے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے احرام میں چہرے پہ کپڑا لگنے سے دم کا حکم بنت آدم کراچی سے عمرے کے دوران چہرے پر کتنا کپڑا لگنے سے دم واجب ہوتا ہے نیز اگر چھوٹا بچہ دوران احرام ماں کا بوسا لے لے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا بچہ تو ماں کا بوسا لے لے یا ماں نے بچے کو پیار کیا اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا اور کپڑا جو ہے نا جو چہرے پہ لگا اگر بارہ گھنٹے تک لگا رہا ہے وہ یعنی آدھا دن لگا رہا ہے اتنی دیر تک چاہے متفرق وقت میں یا کنٹینیو تو ایک دن میں اتنی دیر تک لگا رہے گا تو پھر دم واجب ہوگا اس سے کم کم میں صدقہ واجب ہوتا ہے دم واجب نہیں ہوتا نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ مسز عظیم سعودی عرب سے صلات الحاجت اور صلات التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں یاد رکھیں صلات الحاجت یا صلات التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ یہ صلات الحاجت ہے وہی صلات ہے وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ صلات الحاجت لوگ اس کو صلات الحاجت کہہ دیتے ہیں اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ دو رکھت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو یہی نماز ہے جو دو رکھتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں